زندگی ایک رہیسے ہے کیا ہے یہ رہیسے ہے اور کیسے پتا چلتا ہے اس کے بارے میں ہر دن ہر پل ایک نیا رہیسے کا خلاصہ ہوتا ہے پر یہ کوئی پہلی نہیں ہے اگر زندگی کوئی پہلی ہوتی تو اس کو بہت آسانی سے ہم بجا لیتے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ لائف بہت آسان ہے مگر اس رہیسے کا اپنا مزہ ہے آج شاید ایک چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے چاننے کی اور اسی کی کمی بھی ہے بہت کمی ہے اس کا نام ہے انسانیت انسانیت کے جو بیسک پرنسپلز ہیں جو بیسک پیرامیٹرز ہیں وہ ہمیں سمجھنے ہوں گے ہم سب جانتے ہیں ہم سب اپنے اپنے دھرموں سے اپنے اپنے ریچولز سے اپنے اپنی دھارناوں سے کنڈیشن ہیں بندھے ہوئے ہیں مگر پھر بھی کچھ بہت سمپل باتیں ہیں جس کی شاید جاننے کی سادھنے کی practically اس کو اپنی لائف میں اپلائی کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے مجھے لگتا ہے کہ education needs correction اس competition word کو ہمیں تھوڑا کمزور کرنا ہوگا اس کی جگہ ایک دوسرے کو support کرنا ایسی words کو ایک دوسرے کو push کرنا ایک دوسرے کا سہارا بننا اس میں اترنا ہوگا give before you take اگر ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے پہلے یہ مقصد صاف ہو کہ جس کے لئے میں یہ کام کرنا ہوں اس کو میں کوئی فائدہ دے پاؤں اس کا میں بھلا کر پاؤں یہ ایک بہت important principle ہے انسانیت کا جو ہمیں practically سادھنا ہوگا بہت سمپل ہے ہم سب کچھ نہ کچھ کرتے ہیں کچھ نہ کچھ ضرور کر رہے ہیں اپنی life میں کوئی کام کر رہے ہیں چھوٹا بڑا کم زیادہ basic principle کہ جس کے لئے میں کام کر رہا ہوں اس کو میں اتنی شدت اتنی passion سے کروں کہ میں best دے پاؤں اور پہلے دینے کی بھاونا رکھوں جبکہ ہوتا اس کے اُلٹا ہے ہم پہلے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا تب جا کے ہم کچھ دیں اس سے پہلے آپ کچھ demo میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سب کچھ لٹا دیں کچھ کر کے دکھائیے کہیں کچھ prove کر کے دکھائیے میرے پاس ایک painter paint کرنے کے لئے آیا اس نے پہلے rate بتایا آپنا میرا اس سے سوال تھا کہ ایک wall تو paint کر کے دکھاؤ جب آپ کی قابلیت نظر آئے گی تو اس کا معافضہ جائز طریقے سے آپ اپنے آپ لے سکتے ہو اور آپ کو ملے گا اپنے سوال کو risk میں مد ڈالیے ہم اس کو کبھی evaluate ہی نہیں کرتے ہیں اپنے انتر من کو اپنے سوال کو اتنی چوٹ پہنچاتے ہیں اتنی چوٹ پہنچاتے ہیں جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے یہ شروع شروع میں ہمیں پتا بھی نہیں چلتا ایک عادت بنتی جاتی ہے مگر اس کی پرت جو ہے ہمارے سب کانچیس میں اچیتن من میں اکٹھی ہوتی رہے پرت در پرت پرت در پرت وہ جمع ہوتی جاتی ہے اور وہ پھر الگ لگ روپوں سے الگ لگ جگہوں پہ نکلتی ہے ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا مگر وہ چیز باہر نکلتی ہے اس سمیں اس کا روپ اتنا اگلی ہوتا ہے اتنا بدصورت ہوتا ہے کیونکہ اس کا connection بہت پرانا ہے بہت نکل رہا ہے کسی ایسی بات پہ جہاں پہ اس کی شاید ضرورت بھی نہیں ہے ایسے reaction کی اس لئے وہ بہت اگلی ہو جاتا ہے بہت نقصان دائے پھوڑا اپنی سول کو رسک میں مت ڈالیے اس کی بہت مہتو ہے اپنے آپ کو کشت دے کے اپنے آپ کو پریشان کر کے کسی کی مدد کرنے کا کوئی پوائنٹ بھی اگر آج میں پریشان ہوں خود بہت زیادہ جوج رہا ہوں تو میں جو بھی بات کروں گا وہ ویارت ہے وہ بات دل سے نکلے گی وہ بات لالچ سے نکلے گی اس کے پیچھے کوئی ایسا لالچ ہوگا جو جو مجھے پورا کرنے میں میرا دھیان ہوگا میری نظر ہوگی آپ سوچئے جب یہ کورونا کا ٹائم ہو اور آپ کے پاس آپ کے کچھ دوست ہوں اور آپ ایک ایسے واتاورن میں ہو جہاں پہ اور کچھ نہیں ہے صرف آپ ہو آپ کے اپنے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ دل کی باتیں کر سکتے ہو تو کیا آپ کو کوئی لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن لگے گا کیا آپ کو کوئی ایسا ٹائم لگے گا کی بہت مشکل سمیں آ گیا آپ کو بیسٹ لگے گا خوشی ہوگی آپ کے اندر کوئی ڈر نہیں کوئی بھے نہیں کوئی گھبرات نہیں ہوگی تو زندگی میں ضرور ایسے لوگوں کو روک کے رکھئے پکڑ کے رکھئے کیونکہ یہ لوگ جو ہیں سب سے امپورٹنٹ لوگ ہیں سب سے مہتوپون لوگ ہیں ان کے لیے سمیں جتنا بھی دینا پڑے ضرور دیجئے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ اپنی دل کی باتیں ڈسکس کر سکتے ہو کنوے کر سکتے ہو اور جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ باتیں کنوے کرتے ہو جن پہ آپ کو اپنے سے زیادہ یا اپنے جتنا ٹرسٹ ہے تو وہ آپ کو ایک آنیسٹ فیڈبیک دیتے ہیں وہ لوگ آپ کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے ہیں ان کو آپ کے بزنس سے کوئی مطلب نہیں ان کو آپ کی برا ماننے سے کوئی مطلب نہیں ان کو آپ کو صحیح دشا دکھانے میں صحیح راستہ بتانے کا مطلب ہے کوئی سوارت نہیں ہے ایسے لوگوں کو ضرور اپنی زندگی میں رکھئے وہ بڑے پیرشیہ سے اور ہم اتنی چھوٹے موٹے کنکڑ پتھروں کے چکر میں ان ہیرے جواراتوں کو ہاتھ سے گوا دیتے ہیں نکال دیتے ہیں یہ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے جج کرنا ہے کہ ہم نے جو یہ حاصل کیا آج کا دن بتا کے ہم نے جو حاصل کیا کچھ روپے اکٹھے کر لیے کیا یہ ورث ہے اس کے اگینس جو ہم نے لوس کیا اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے کچھ لوس نہیں کیا آپ نے حاصل کیا اور صحیح کیا then it's okay then it's time to celebrate میں تو ایک چیز سے ان باتوں کو validate کرتا ہوں اگر کچھ کر کے مجھے پرسنتہ پرابت ہو رہی ہے اندر سے خوشی پھوٹ رہی ہے تو مجھے لگتا ہے شاید میں صحیح دشاں میں ہوں I'm on a right direction اور اگر کچھ کرنے کے بعد دل میں دکھ دکھی لگ رہی ہے ڈر لگ رہا ہے بھے ہو رہا ہے anxiety ہو رہی ہے تو کچھ کمی ہے کچھ بات میں کمی ہے اندر سے satisfaction نہیں آ رہی ہے شانتی نہیں مل رہی ہے خوشی نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ضرور کچھ کمی ہے اگر ایسا کبھی بھی لگے تو رکھیے تھمیے کچھ نے بگڑا کوئی دیر نہیں ہوئی بسکس کیجئے ان اپنے لوگوں کے ساتھ جن کو آپ اپنا مانتے ہیں وہ آپ کو جج نہیں کریں گے وہ آپ کو honest feedback دیں گے آپ کے پاس بھی ان کی بات سننے کا شمتہ ہوگی مادہ ہوگا آپ ڈریں گے نہیں آپ کھل کے بات بتائیں گے کھل کے جواب لیں گے یہی جیون کا چھوٹا سا فارمولا ہے don't give up live up thank you موسیقی موسیقی